بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میویوٹیب چینل آل ان ون ٹیک یہاں سے ایک نئی انفرمیشن اپڈیٹ کے ساتھ حاصل ہوئے ہیں اگر آپ بھی اراجی بینک کا اکاؤنٹ اوپن گیا ہوا ہے اور اراجی بینک کا ایٹی ایم کارڈ بنایا ہوا ہے تو آج کی انفرمیشن جو ہے آپ کے لئے بہت ضروری ہونے والی ہے کیونکہ جب بھی آپ کسی بینک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کا ایٹی ایم کارڈ بھی لازمی طور پر رہتے ہیں جس کو آپ آن لین شوپنگ میں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کارڈ جو ہے کہیں گم ہو جاتا ہے یا ہمارا کارڈ کا نمبر اس کا ڈیٹا جو ہے کسی دوسرے آدمی کے پاس چلا جاتا ہے جس کا وہ میسی یوز کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ جو ہے وہ یوز کرتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا یا آپ کا کارڈ آپ پر پے میں یا مادہ پے میں ایڈ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس سے خریداری کرتے رہتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا کارڈ گم ہو گیا ہے آپ کا کارڈ خراب ہو گیا ہے یا آپ کا کارڈ کا ڈیٹا جو ہے کسی پاس چلا گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنا ایٹیم کارڈ کو فوراں بند کر دیں بینہ کسٹمر سرویس پہ کال کیے بغیر تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں جو ہماری بھائی بھی چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پر کلک کر دیں کہ کوئی سعودی میں رہتے ہوئے میں آپ کے لیے اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا کارڈ گم ہو چکا ہے یا کسی وجہ سے آپ اپنا کارڈ بند کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے کارڈ کیسے بند کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے علاجی کی اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی اپلیکیشن اوپن ہوگی تو اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے آپ کا اکاؤنٹ آ جائے گا تو اگر آپ کے سامنے آپ کا اکاؤنٹ اس طرح سے نہیں آ رہا یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ سامنے اپشن شو ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کو شو کر کے دکھوا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ شو کر رہا ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اگر یہاں پہ نہیں آپ کو شو کر رہا آپ کو نہیں دکھا رہا سمجھ آ رہی تو آپ نے یہاں پہ کارڈر پہ ایک اپشن ہوتا ہے ایکسپلور کا تو آپ نے ایکسپلور والے اپشن پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ نشان بھی بنا کے دکھا رہا ہوں تو اس ایکسپلور والے اپشن پہ کلک کرنا ہے کورنر پہ جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپشن دیکھنے کو مل جائے گا مائی اکاؤنٹ کا تو آپ نے مائی اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی مائی اکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آ جائے گا اوپر میں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا مور اپشنز کا تو آپ نے مور اپشنز کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی مور اپشنز کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو ملے جائے گا کارڈ کلوزر کا تو یہاں پہ کارڈ کلوزر کا اپشن جائے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے چیز کو سریکٹ کر لینا ہے کہ آپ کا کارڈ لوسٹ ہے دیمج ہو گیا ہے کوئی ایک بھی آپ سیکٹ کر لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ آفٹر کلوزنگ یور کارڈ یو کن گو ٹو دا نیرسٹ کی آئی او ایس کے ڈیوائس ٹو پرنٹ یور ریپلیسمنٹ کارڈ یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کارڈ کلوز کرنے سے پہلے جو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ یہاں سے اپنا کارڈ بند کروا دیتے ہیں چاہے آپ کسٹمر سرویس پہ کول کر کے کرواتے ہیں یا آن لائن یہاں سے اپلیکیشن سے اپنا کارڈ بند کروا دیتے ہیں لوسٹ میں یا ڈیمج میں یا کسی وجہ سے بھی آپ کا کارڈ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد جب بھی آپ نیا کارڈ آپ کو بنا دوبارہ سے آپ کو نیا کارڈ بنانا پڑے گا جو کہ آپ کسی بھی راجی کی جو سیلف سرویس مشین ہوتی ہے جہاں سے آپ خود وہ کارڈ پرنٹ کر سکتے ہیں وہاں سے جا کر کارڈ پرنٹ کریں گے تو آپ کو کارڈ پرنٹ کی فیس پہ کرنا ہوگی تقریبا 35 ریال اس کی فیس ہے ریپلیسمنٹ کارڈ کی تو یہاں سے آپ کو دوبارہ وہ کارڈ آپ کا ان بلوک نہیں ہوگا ایک بارہ آپ نے سٹوپ کر دیا تو وہ کارڈ ختم ہو جائے گا آپ کو دوبارہ سے ریپلیسمنٹ کارڈ جو ہے وہ مگوانا پڑے گا یعنی کہ آپ کو خود جا کے پرنٹ کرنا پڑے گا اگر آپ وہاں پر پرنٹ کریں گے تو آپ کو 35 ریال اس کی فیس بھی پے کرنا پڑے گی تو یہ چیز آپ نے خیال رکھ لینا ہے کارڈ بند کروانے سے پہلے تو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کے سامنے سٹوپ دا کارڈ دا اوپشن ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا کارڈ سٹوپ ہو جائے گا آپ کا کارڈ بند ہو جائے گا پھر آپ کے کارڈ سے آپ کا کارڈ کا استعمال کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ کے کارڈ سے پیسے وغیرہ وہ نہیں کٹیں گے اگر آپ کا کارڈ جو کوئی دوسرا آدمی یوز کر رہا ہے یا آپ کا کارڈ گم ہو گیا تو آپ فوراں سے یہاں پیسے جو ہے وہ اپنا کارڈ جو ہے وہ کلوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے طریقہ کارڈ کلوز کرنے کا امید ہے کہ تمہاں بھائیوں کو سمجھ آگے ہوگی اس کے علاوہ کسی بھائی کا سوال ہے نیچو کومور بوکس میں میسیج کیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے جازت دیجئے اللہ حافظ